اسلام علیکم آزاد نیوز کے ساتھ میں ہوں علی نواز چودری ناظرین آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں بارتی پائلٹ کی رہائی کی اطلاعات ملتے ہی بارتی فوج نے ایل او سی کے مختلف سیکٹرز پر حملہ کر دیا ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر کھوئی رٹا سیکٹر تتہ پانی چوکسمانی در ریش شیر خان پنچھ ہنجیرہ سمید دیگر علاقوں میں بارتی فوج کی طرف سے شدید گولہ باری کی جا رہی ہے تفصیلات کے مطابق بارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے مختلف سیکٹرز پر شدید فائرنگ اور گولہ باری کیا جانے کی اطلاعات مصول ہوئی ہیں بارتی پائلٹ کی رہائی کی اطلاع ملتے ہی بارتی فوج نے ایل او سی کے مختلف سیکٹرز پر حملہ کر دیا ازاد کشمید کھوئی رٹا سیکٹر تتہ پانی چوکسمانی در ریش شیر خان پنچھ ہنجیرہ سمید دیگر علاقوں میں بارتی فوج کی جانب سے شدید گولہ باری کی جا رہی ہے واضح رہے کہ وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بارتی پائلٹ کو رہا کرنے کا اعلان کیا تھا بارتی فوج کی فائرنگ کے والے سے مختلف ریپورٹس مسئول ہو رہی ہیں ہمارے پاس جو بھی کنفرم ریپورٹ آئے گی وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ انشاءالا فوراں شیئر کریں گے آپ تمام لوگ کرنے کو سبسکرائب کر کے کھنٹی کنشان پر کلک کر رہے ہیں ابھی دکھ کہا جا رہا ہے کہ تتہ پانی وغیرہ سیکٹر پر بھارت کی طرف سے فائرنگ کی جا رہی ہے اور باق فورس کا بھرپور جواب دے رہی ہے ہم لائن اپ کنٹرول اور باق بارت کی طرف کے حوالے سے ویڈیوز عوام کی ریکویسٹ پر بنا رہے ہیں نہ ہمیں ویوز کا شوق ہے نہ ہم نے ہٹ ہونا ہے ہم بس عوام کو باخبہ رکھنا چاہتے ہیں تازہ درین حالات سے آپ تمام لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے کھنٹی کنشان پر کلک کر دیں اللہ حافظ پاکستان سے تباہ